خوابگاہ میں پہنچتے ہی میں نے نکتہ کو ڈانٹا یہ کیا ہماقت ہے؟ تم نے کیتھی پر اپنی بے زاری کیوں ظاہر ہونے دی؟ وہ بلی وہ میں بے چینی محسوس کر رہی تھی علی اس کمبخت جنرل ٹیریس نے تو ہر راہ مزدود کر دی ہے ہم شاید کچھ بھی نہ کر سکیں میں نے سخت لہجے میں کہا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے میرا کام ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری جگہ تحزیب ہوتی تو کتنے والہانہ انداز میں کیتھی سے ملتی؟ نکتہ نے بے بسی سے کہا میں جانتی ہوں لیکن کیا کروں؟ منصوبہ ناکام ہونے کے تصور نے مجھے مزدرب کر دیا تھا میں نے دانت پیس کر کہا تم اپنے ساتھ مجھے بھی مروا ہوگی کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر کیتھی براؤن یا جنرل ٹیریس پر ہماری اصلیت ظاہر ہو گئی تو ٹیریس محل ہمارے لیے چوہ دان بن جائے گا نکتہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا مجھے اندازہ ہے آئندہ میں ان لوگوں کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کروں گی میں نے خوشک لہجے میں کہا تم نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید موشے ہاورڈ نے تمہیں میرے ساتھ بھیج کر غلطی کی ہے نکتہ اٹھلائی بولی کہتو دیا کہ آئندہ محتاط رہوں گی اب ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے خوشک لہجے میں کہا تمہاری نادانی پر میرا خون کھول رہا ہے آخر موشے ہاورڈ نے کیا سوچ کر تمہاری تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے تھے نکتہ نے ہس کر کہا اوہو تم تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے پھر میرے نزدیک آگر میری گردن میں اپنی مرمری باہیں ہمائل کر دیں میں نے اس کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے نکتہ خواہ شہزادہ سائم ہمارے ہاتھوں سے بچ کر ہی کیوں نہ نکل جائے لیکن ہماری شخصیتیں راز میں ہی رہنی چاہیں وہ بولی تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی میں پہلے ہی اپنی غلطی تسلیم کر چکی ہوں لیکن تمہاری ذہانت سے مجھے توقع ہے کہ تم کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال لوگے میں نے کہا جنرل ٹیریس نے جو انتظامات کیے ہیں ان کے پیش نظر تو کوئی موثر منصوبہ بنانا ممکن نظر نہیں آتا خود کو ظاہر کے بغیر شہزادہ سائم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا نکتہ نے مجھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے مستربانہ انداز میں کہا تو کیا وزراء خارجہ کی یہ کانفرنس کامجاب ہو جائے گی میں نے کہا بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے میرے لہجے میں بھی تشویش تھی وہ بولی اس کانفرنس کے کامجاب انعقاد کا لازمی مطلب عظیم تر اسرائیل کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ہوگی پھر وہ اچانک چونگ گئی بولی یہاں ڈیکٹا فون تو پوشیدہ نہیں ہوں گے میں نے کہا ویسے تو تم لوگوں کی معلومات بڑی وسیع ہیں لیکن بعض اوقات تم بڑی کم علمی پر مبنی باتیں کر جاتی ہو نکتہ بڑھ بڑھ آئی بولی تم ٹھیک کہہ رہے ہو جنرل اور کہتھی تمہارے جان نصاروں میں سے ہیں ان سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی میں نے کہا اگر یہاں ڈیکٹا فون پوشیدہ ہوتا تب بھی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے کہ میرے پاس بریف کیس کی شکل میں ڈسٹربنگ ڈیوائس موجود ہے نکتہ نے چونگ کر کہا اوہ واقعی اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا میں نے کہا اب تو ہمیں اپنی توجہ کوئی ایسا منصوبہ بنانے پر مرکوز کرنی ہے جس پر عمل کر کے شہزادہ سائم کا کام تمام کیا جا سکے وہ بولی اس کا کام تمام کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے علی اصل بات تو یہ ہے کہ اس پر کانفرنس ہال میں حملہ کیا جائے میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اس معاملے میں کیوں نہ موشی ہاورٹ سے مشورہ کر لیا جائے وہ بولی تمہارا خیال بالکل درست ہے لی لیکن اس سے قبل ڈیویڈ ریان سے رابطہ قائم کر لو ممکن ہے وہ کوئی مفید اور کام کی بات بتا سکے اس روز سپہر کے وقت ہم ڈیویڈ ریان کے پاس پہنچ گئے کیتھی براؤن اور جنرل ٹیریس سے اجازت حاصل کرنا کاردارت تھا مگر میں نے کسی نہ کسی طرح اس سے ایک گھنٹے کی اجازت لے ہی لی ڈیویڈ ریان نے ہمیں اپنے آفس میں بٹھاتے ہوئے کہا جی مسٹر علی کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا میں نے نکتہ کی طرف دیکھا اور اس نے میرا اشارہ پا کر گرامو فون کے ریکارڈ کی طرح بولنا شروع کر دیا ڈیویڈ ریان حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا بولا بڑی تشویشناک باتیں بتا رہی ہو ایسی صورتحال میں بھلا میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں میں نے کہا میرا خیال تو پہلے بھی یہی تھا کہ معاملہ براہ راست موشے ہاورٹ کے گوش گزار کر دیا جائے اور پھر ان سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ طلب کیا جائے ڈیویڈ ریان نے کہا بہت مناسب خیال ہے جناب میرے ساتھ آئیے میں موشے ہاورٹ سے آپ کی بات کرائے دیتا ہوں وہ مجھے اور نکتہ کو اپنے آفیس سے ملحق اقبی کمرے ملایا جہاں ایک طاقتور ٹرانس میٹر موجود تھا چند لمحوں کے اندر اندر ڈیویڈ ریان رینڈل سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا دوسری طرف سے رینڈل کی سخت آواز سنائی دی کیا بات ہے ڈیویڈ؟ تم نے اس وقت مجھ سے کیوں رابطہ قائم کیا ہے؟ ڈیویڈ نے مود دبانہ لہجے میں کہا مسٹر علی آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں میرا نام سنکر رینڈل کی آواز اچانک ہی نرم پڑ گئی بولا ٹھیک ہے علی سے بات کراؤں میں نے کہا مجھے افسوس ہے موشے ہاورٹ کے میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے رینڈل کی آواز میں بے پناہ سکون تھا بولا پرواہ مت کرو علی میں بری سے بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں میں نے کہا جنرل ٹیریس نے اس قدر مکمل حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں جو مجھے تو ناقابل شکست نظر آتے ہیں نکتہ اور ڈیویڈ ریان کا بھی یہی خیال ہے اب مجھے تمہارا مشورہ درکار ہے رینڈل نے کہا کوئی بات نہیں علی مجھے حفاظتی انتظامات کی تفصیل بتاؤ تب ہی میں کوئی مشورہ دے سکوں گا میں نے کہا سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس نے کانفرنس ہال میں ایسے آلات نصب کرا دیے ہیں جو ہتھیاروں کی نشانتہ ہی کریں گے اور ایسے آلات بھی ہیں جو ڈسٹربنگ ڈیوائس کا سراغ بھی لگا لیں گے رینڈل بولا تمہاری پریشانی کی وجہ میری سمجھ میں آگئی ہے لین لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ موقع پا کر تم ان آلات کو ہٹا ہی دو میں نے کہا اگر ایسا ممکن ہوتا تو تمہیں زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی میں خود ہی یہ کام نہ کر گزرتا وہ بولا بہرحال یہ بات حیران کن ہے کہ جنرل ٹیریس کے پاس ایسے آلات کہاں سے آگئیں ایسے آلات تو ہمارے پاس بھی نہیں ہیں میں نے کہا اس کا کہنا ہے کہ یہ آلات اس نے خصوصی طور پر گویٹے ہل کے سائنستانوں سے فرمائش کر کے تیار کروائے ہیں رینڈل بولا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب گویٹے ہل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا میں نے کہا وہ بعد میں سوچنا اس وقت تو یہ مسئلہ اہم ہے کہ کیا اس صورتحال کا کوئی توڑ ہے وہ بولا مجھے افسوس ہے آلی فوری طور پر تو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں کوششیں کی جا سکتی ہیں اس کے لیے مجھے اپنے سائنستانوں سے بات کرنی پڑے گی میں نے مستربانہ انداز میں کہا جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کریں موشے ہابٹ اگر اس کا کوئی توڑ جلدس جلد تیار ہو سکے تو اچھا ہے اس لیے کہ مجھے بھی کام کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا رینڈل نے کہا ٹھیک ہے علی تم انتظار کرو میں آدھے گھنٹے کے اندر تم سے رابطہ کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیے ڈیویڈ ریان نے کہا سچی بات تو یہ ہے مسٹر علی کے گویٹے ہل کے سائنستانوں سے اتنی بڑی توقع نہیں کی جا سکتی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنرل ٹیریس نے آپ سے بلف کیا ہو نکیتہ نے مو بگاڑ کر کہا بچوں کسی باتیں مت کرو ڈیویڈ کیا تمہیں گویٹے ہل کی آب و ہوا راز نہیں آئی جنرل ٹیریس کو بھلا علی ارخان سے بلف کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈیویڈ جھیم کیا اسے احساس ہو گیا تھا کہ روانی میں اس کے مو سے ایک انتہائی غلط بات نکل گئی ہے اس نے اپنی جھیم مٹانے کے لیے موضوع بدلنے کی کوشش کی بولا میں آپ لوگوں کے لیے کافی منگواتا ہوں اور پھر خود ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گیا نکیتہ نے کہا ڈیویڈ ریان کو میں ایک بہت ذہین آدمی کی حیثیت سے جانتی ہوں لیکن تم نے سنا اس نے اس وقت کس قدر احمقانہ بات کی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویٹے ہل کی آب و ہوا نے اس کی ذہانت کو زنگ لگا دیا ہے میں نے کہا یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے بعض وقت ذہین آدمی کے مو سے بھی کوئی احمقانہ بات نکل سکتی ہے اور پھر کیا ضروری ہے کہ وہ میرے اور جنرل ٹیریس کے تعلقات کی نویت سے بھی پوری طرح واقف ہو ڈیویڈ ایک بیرے کے ساتھ واپس آیا جو ہمارے سامنے کافی پاٹ اور پیالیاں رکھ کر واپس چلا گیا ڈیویڈ ریان نے کافی بناتے ہوئے کہا سنا تو یہی گیا ہے کہ جنرل ٹیریس اور مسٹر علی کے تعلقات مثالی نویت کے ہیں لیکن بعض وقت جب آدمی کوئی بات چھپانا چاہتا ہے تو اپنے قریب ترین آدمی سے بھی چھپا لیتا ہے نکیتہ کے کچھ کہنے سے قبل ہی میں بول پڑا کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو مسٹر ڈیویڈ انسانی رویے کے بارے میں کوئی بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی لیکن جنرل ٹیریس نے ہم سے غلط بیانی نہیں کی نکیتہ خاموش رہی وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ڈیویڈ سے بحث میں نہیں الجنا چاہتا ٹھیک آتے گھنٹے بعد ٹرانس میٹر پر اشارہ موصول ہوا رنڈل نے رابطہ قائم کیا تھا اس نے کہا کیمیکل بم استعمال کرنا ہوگا یہ مخصوص قسم کے کیمیکل بم ہے جن کا خول پلاسٹک کا ہے اور تم انہیں ایک طرح سے ٹائم بم بھی کہہ سکتے ہو اس لیے کہ ان میں ٹائم بھی نصب ہوتا ہے وقت معینہ پر ان کے اندر کیمیکل ریاکشن شروع ہو جاتا ہے اور ان میں سے گیس خارج ہونے لگتی ہے میں تمہارے لیے ایسے بم بنوا دوں گا جو انتہائی محلق گیس خارج کریں گے اور چند لمحوں کے اندر اندر کسی بھی جاندار کو ہلاک کر دیں گے میں نے ناخشگوار لہجے میں کہا تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہی بم میرے حوالے کر دیتے مجھے خامخواہ ذہنی گوفت اٹھانا پڑی رنڈل حسا بولا تم غلط سمجھ رہے ہو علی اگر پہلے اس قسم کے بم ہمارے پاس ہوتے تو ہم ضرور تمہارے حوالے کر دیتے لیکن یہ تو تازہ ترین نظریہ ہے جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے میں نے حیرت سے کہا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہیں اس کے بارے میں تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو وہ بولا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہمارے پاس بہترین دماغ موجود ہیں جب میں نے ان کے سامنے موجودہ مسئلہ رکھا تو ان میں سے ایک نے یہ نظریہ پیش کیا اور دوسرے اس سے فوراں ہی متفق بھی ہو گئے انہیں یقین ہے کہ اس میں کامجابی کا ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے اس لیے کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اور یہ بہت سادہ طریقے سے کام کرنے والا بم ہوگا جس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوگا کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور نہائیت خاموشی سے آدمی موت کی آغوش میں ہی چلا جائے گا میں نے کہا تو پھر یہ بم مجھے کب تک مل جائیں گے رینڈل نے کہا زیادہ سے زیادہ کل شام تک کل شام کو اسی وقت تم ڈیویڈ سے بم حاصل کر سکتے ہو میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا ٹھیک ہے موشے ہاورڈ میری انتہائی کوشش ہوگی کہ میں اسے محفوظ طریقے سے کانفرنس ہال میں چھپا دوں رینڈل نے کہا میں تمہاری کامجابی کے لیے دعا گو ہوں تمہیں جب بھی ضرورت پڑے مجھے زحمت دے سکتے ہو میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا تیزیب اور برڈ کس حال میں ہیں موشے ہاورڈ وہ بولا انہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہوگی اس مہم کے بعد تم ان سے ملاقات کر سکو گے میں نے کہا ان دونوں کے بغیر میں خود کو ادھورہ محسوس کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا تھا رینڈل بولا تم خود سمجھ سکتے ہو علی کہ ہم اپنا راز افشا کر کے خطرہ مول نہیں لے سکتے میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی میری مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر سکتا ہے رینڈل بولا یہ بات تم زیادہ سے زیادہ بڑ کے بارے میں کہہ سکتے ہو تہذیب کی طرف سے ہر وقت خطرہ لگا ہی رہے گا اور اگر میں نے بڑ کو بھیج دیا تو تہذیب اکیلی رہ جائے گی میں نے تیزی سے کہا نہیں موشہ آورڈ بڑ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ان دونوں کی طرف سے خطرہ ٹل جائے رینڈل نے کہا تم اس موہم سے فارغ ہو جاؤ پھر ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں گے یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا میں نے ڈیویڈ سے کہا کیا تمہارے آدمیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا جو بڑ کا متبادل ثابت ہو سکے وہ بولا میں نے تو پوری لسٹ آپ کے حوالے کرتی تھی مسٹر علی اور میرے خیال میں ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے میں نے کہا کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو گویٹے ہل کے مختلف علاقوں میں سرگرمی عمل ہوں وہ بولا نہیں مسٹر علی فیل وقت ہم نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی ہے مزرع خارجہ کانفرنس کے نقاط کے بعد ہم دوبارہ سرگرمی عمل ہوں گے میں نے اٹھتے ہوئے کہا خیر میں دیکھوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں ڈیویڈ ریان بھی ہمارے ساتھ ہی اٹھا بولا چلیے میں آپ کو نیچے تک چھوڑا ہوں نکتہ نے کہا ہمارے ساتھ تمہارا زیادہ منظر آم پر آنا ٹھیک نہیں ہے وہ بولا آپ لوگ سٹیٹ کے مہمان ہیں ہمارے ہوتل میں قیام کر چکے ہیں اگر میں آپ کو کار تک چھوڑنے نہ چاہوں تو ہوتل کی انتظامیاں میرے خلاف کا روائی بھی کر سکتی ہے میں نے کہا ڈیویڈ ٹھیک کہہ رہا ہے نکتہ اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دو ڈیویڈ ہمیں پارکنگ تک چھوڑنے آیا وہ بہت الرٹ نظرہ رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے ہمارا باڈی گارڈ ہوں میں نے کار سٹارٹ کرتے وقت مسکرا کر کہا تم بہت فرض جناس ملازم ہو ڈیویڈ مجھے امید ہے کہ تم بہت ترقی کرو گے ڈیویڈ جواب میں بڑے عدب سے جھکا اور مسکرا کر بولا کل شام کو اسی وقت ملاقات ہوگی جناب میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی شام کے پانچ بچ چکے تھے مگر گویٹے ہل کے موسم میں ابھی تک افریقہ کے آگ برساتے ہوئے سورج کی تمازت موجود تھی ائر کنڈیشنڈ کار کی اگلی نشست پر نکتہ میرے برابر بیٹھی تھی اچانک نکتہ نے کہا گزشتہ کئی روز سے میں ایک ہی بات سوچے جا رہی ہوں علی اور وہ یہ ہے کہ اگر تم ان راہوں پر نہ آئے ہوتے تو بہت بڑے آدمی ہوتے میں نے بڑی حیرت سے کہا اوہو کیا اب تم مجھے چھوٹا آدمی سمجھتی ہو وہ بولی میرے مطلب تھا کہ تم بہت کامیاب ہوتے بے انتہا دولت مند میں نے کہا دولت مند تو میں اب بھی ہوں نکتہ مجھے تمہاری محبت کی دولت میسر ہے میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتا ہوں نکتہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا خوش قسمت تو تم ہو لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف مائل ہوں میں نے ہس کر کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں تم میری خوش قسمتی کی وجہ سے میری طرف مائل ہوں نکتہ نے افسردگی سے کہا کیا یہ ضروری تھا کہ تم اتنی پرخطر زندگی کی طرف آتے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اب بھی پرسکون زندگی کی طرف لوٹ جاؤ میں نے کہا سکون تو اسی وقت میسر آتا ہے نکتہ جب آدمی کسی نظریہ کے لیے کام کرے بے مقصد زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے وہ بولی کون جانے علی کے آدمی جس نظریہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں میں نے کہا جو شخص اتنی قوت تجزیہ سے بھی محروم ہو اسے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے نکتہ بولی تم اپنی ہی مثال لے لو کل تک تم جس نظریہ کے حامی تھے آج اس کے برقس نظریہ کے لیے سرگر میں عمل ہو میں نے کہا غلطی ہو سکتی ہے نکتہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن جب کسی کو اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہوتا ہے دنیا میں عربوں افراد بغیر کسی نظریہ کے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ بس پیدا ہو گئے اس لیے جی رہے ہیں ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو آدمی اس لیے گزارے کہ بس اسے زندگی گزارنی ہے وہ بولی ابھی تمہاری عمر بھی زیادہ نہیں ہے علی میری بات مانو اور بقیہ زندگی سکون سے گزار دو میں نے مزے کا خیز انداز میں کہا اچھا اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے نکتہ نے ایک تھنڈی سانس لی بولی میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم جوابی کا روائی کرو میرا تمہارا کیا مقابلہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو کسی کے پابند نہیں ہو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو کام کر دو چاہو تو نہ کرو میں نے کارکاروخ تبدیل کر دیا گفتگو بہت اہم موڑ پر آ گئی تھی میں چاہتا تھا کہ ابھی یہ گفتگو جاری رہے نکتہ جس موڑ میں تھی معلوم نہیں دوبارہ اس موڑ میں آتی یا نہ آتی کار ٹیرس محل سے دور ہوتی جا رہی تھی میں نے کہا میں ایک الجھن میں مبتلا ہوں نکتہ کہ تم وہ الجھن دور کرنے میں میری مدد کرو گی نکتہ نے چونکر کہا ہاں ہاں کہو کیا بات ہے اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور تمہاری مدد کروں گی میں نے کہا تفانی رات جو شخص میرے کارٹیج میں گھسا تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا جب جزیرہ اس قدر محفوظ ہے تو نکتہ نے کہا میں خود بھی اس بارے میں غور کرتی رہی ہوں لیکن میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا موشے ہاورڈ کا رویہ بھی اس معاملے میں غیر معمولی ہے میں نے کہا تم نے اس شخص کی تصویر دیکھی تھی کیا تم اسے پہچانتی ہو نکتہ نے نفی میں سر ہلا دیا بولی نہیں اس شخص کو میں نے کبھی نہیں دیکھا حالانکہ میں اس جزیرے پر کام کرنے والے ہر شخص کو پہچانتی ہوں میں نے کہا اس نے کہا تھا کہ موشے ہاورڈ لوگوں سے جبرن کام کروا رہا ہے موشے ہاورڈ نے اس بات کی تردید کر دی تھی اور تم نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا لیکن اس وقت تمہاری گفتگو سے یہی تاثر ملتا ہے جیسے تم بھی جبرن اس کے لیے کام کر رہی ہو نکتہ نے باکھلا کر کہا تم تو مجھے بھی مروا دو گے علی میں نے یہ کب کہا ہے کہ مجھ سے میری مرضی کے خلاف کام لیا جا رہا ہے میں نے کہا تم نے جو باتیں کی ہیں ان سے اس کے علاوہ کوئی اور تاثر لیا ہی نہیں جا سکتا نکتہ نے کہا دنیا کا ہر یہودی عظیم تر اسرائیل کے لیے اپنی بسات بھر کام کرنے کے لیے مجبور ہے لی یہ ایک قسم کی اخلاقی بابندی ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر آئد کر رکھی ہے دولت مند لوگ عملاً حصہ نہیں لیتے تو مالی امداد کرتے رہتے ہیں کیا تم یقین کرو گے کہ ان کی دولت کا نصف سے بھی زائد اس مد میں صرف ہو جاتا ہے اور جو دولت مند نہیں ہیں وہ اپنی صلاحیتیں اس مشن کے لیے وقف کر دیتے ہیں اس کے عوض معقول معافضہ بھی مل جاتا ہے اور کسی حادثے کی صورت میں ورسا کو بے سہارا بھی نہیں چھوڑا جاتا تو یہ مجبوری ہماری ذاتی مجبوری ہے کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں میں نے کہا حیرت ہے پھر اس شخص کو ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی جس کا کوئی سرپیر بھی نہیں ہے وہ بولی تم کیوں اس علچن میں گرفتار ہوتے ہو تم تو وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے اور اب تمہیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو نکتہ ایک شخص جانتا ہے کہ مجھ پر شخصیت کی تبدیلی کا عمل کیا گیا ہے اور اب میں اسرائیل کی حمایت میں کام کر رہا ہوں اور وہ شخص جو اس راز سے واقف ہے وہ آزاد کھوم رہا ہے تو کیا میں سکون کی نیند سو سکتا ہوں میرے سر پر تو تلوار لٹک رہی ہے معلوم نہیں وہ شخص کب یہ راز افشا کر دے مجھے بتاؤ اگر ایسا ہو گیا تو میری کیا پوزیشن ہوگی نکتہ بولی تمہارے خدشات بچا ہیں مگر یہ معاملہ اتنا پرسرار ہے کہ کسی صورت حلق سے نہیں اترتا آخر وہ شخص کون تھا اس دوفانی رات میں تمہارے کارٹیجز تک اس کی رسائی کیسے ہوئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے تم پر کیے گئے عمل کے بارے میں کس طرح علم ہوا جبکہ یہ بات عام بھی نہیں ہے میں نے کہا اس نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی تھی اور وہ یہ تھی کہ شخصیت کی تبدیلی کا عمل مجھ پر کارگر نہیں ہو سکا اور یہ بات موشے ہاورٹ کے تحت کام کرنے والے بعض افراد کے علم میں بھی ہے نکتہ بولی اس کی تمام باتیں جھوٹ تھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے میرے علمیں آتی بول فائٹنگ کے مقابلے کے بعد تمہارا جو چیک اپ ہوا تھا اس میں یہ چیز بھی چیک کی گئی تھی میں چونک پڑا اوہ لیکن اس وقت تو مجھے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی نکتہ بولی تم کسی سے اس بات کا تذکرہ مت کرنا اس کے لہجے میں خوف تھا بولی میرے موز سے یہ بات غلطی سے نکل گئی ہے ورنہ موشے ہاورٹ نے ہمیں یہ بات ظاہر کرنے سے منع کر دیا تھا میں نے کہا میں ایسی کوئی بات ظاہر نہیں کر سکتا نکتہ جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا ذرا سا بھی احتمال ہو نکتہ نے بھر رائی ہوئی آواز میں کہا میں تمہاری شکر گزار ہوں علی کہ تم مجھے اتنی احمد دیتے ہو میں نے کہا میں تمہیں احمد دیتا نہیں ہوں نکتہ بلکہ تمہاری احمد ہے اور میں تمہارے معاملے میں خود کو بلکل بے بس محسوس کرتا ہوں